جہاں ہر طرف سے قافلے آتے تھے اور یہ وہاں سے جو ہے بھتہ وصول کرتے تھے جگہ ٹیکس لیتے تھے راستوں میں روک کر یہ سارے مسئلے ان کے تھے یہ خرابیاں ان کے اندر آئی تھیں فرمایا فاؤ فالقیل والمیزان نا پر طول کو پورا کیا کرو ڈنڈی مت مارا کرو وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ شِعَاءَهُمْ لوگوں کو ان کی چیزیں ان کا حق جو ہے وہ گھٹا کر مت دو وَلَا تُفْصِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا اور زمین میں فساد مت مچاؤ اس کی اصلاح کے بعد ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہی تمہاری حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان وادے ہو وَلَا تَقُعْضُوا بِكُلِّ سِرَاطٍ تُوعِدُونَ اور مت بیٹھا کرو تمام راستوں میں ہر راستے میں درانے کے لیے یعنی وہی تو یہ ہے کہ وہ بار لارڈ جو افغانستان میں تھے ایک زمانے میں جس کو پھر آکر ملع عمر نے ختم کیا ہے تو فرمایا کہ اسی طرح کا معاملہ لگتا ہے کہ وہاں بھی تھا کہ تم لوگ بیٹھ جاتے ہو راستوں میں دراتے ہو انہیں خوف زدہ کرتے ہو ان سے جگہ ٹیکس حصول کرتے ہو وَتَسُدُونَ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ اور تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے یعنی یہ دو طرح کی رہزنی ہے ایک ان کا مال چھیننا یہ ظاہری رہزنی ہے ایک یہ کہ انہیں اللہ کے راستے سے روکنا یہ مذہبی اور باطلی رہزنی ہے مَنْ آمَنَ بِهِ جو بھی ایمان رکھتا ہے اس پر تم ان کو روکتے ہو وَتَبُونَ هَا عِوَجَا اور تم اللہ کے دین میں اور اس کے راستے میں عیب تلاش کرتے ہو کجی کے متلاشی رہتے ہو وَذْكُرُوْ اِذْكُنْ تُمْ قَدِيرًا اور یاد کرو کہ جب تم تعداد میں کم تھے فَكَسْتَرَكُمْ تو اللہ تعالی نے تمہیں بڑھا دیا تمہاری تعداد بہت کر دی تمہارے اندر برکت پیدا کی وَانْظُرُوْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ مُفْسِدِينَ اور دیکھو کہ اس سے پہلے کیا انجام ہوتا رہا ہے مفسدوں کا فساد کرنے والوں کا وَإِنْ كَانَ طَوَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ اور اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا ہے اس چیز پر جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں یعنی اللہ کے پیغام پر اللہ کے کلام پر ایمان لے آیا ہے وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لیا اگرچہ تو گروہ تھے لیکن ظاہر ہے کہ ایمان لانے والے گنتی کے چند تھے اور پوری قوم اصل قوم مجورٹی جو ہے وہ بھنکرین پر مشتبئی تھی فرمایا اب انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالی ہی فیصلہ اپنا صادر فرما دے ہمارے درمیان وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اور وہی ہے سب فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ فرمانے والا قَالَنْ مَلَعُ الَّذِينَ اَسْتَقْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ یہ مضبون چل رہا ہے تو کہا ان کی قوم کے سرداروں میں سے لن اخرجن نکا یا شعائب جنہوں نے تکبر کیا تھا سرداران قوم کا معاملہ ہی تھا کہ وہ متکبرین تھے اے شعائب ہم تمہیں بھی نکال دیں گے اور جو تمہارے ساتھی تم پر ایمان لائے ہیں ان سب کو نکال دیں گے من قریتنا اپنے شہر سے اور یا تمہیں لوٹ کر آنا ہوگا ہمارے دین میں یعنی بس آخری انہوں نے کہا ہوگا کہ بہت ہو گئی اب اس سے آگے نہیں بات چلے گی اب یا تو ہم تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں گے یا تم ہمارے آبائی دین میں اسی مشرکانہ دین کے اندر واپس آ جاؤ فرمایا کہ کیا اگر ہم بیزار ہوں اور نہ چاہتے ہوں تب بھی تم ہمیں واپس لوٹ آوگے اگر ہم نے ایسا کیا تو یقینا ہم اللہ پر افترا کرنے والے جھوٹی تحمت لگانے والے ٹھہریں گے اگر ہم لوٹ گئے تمہارے دین میں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے اس شرک سے ہمیں بچا چکا ہے اور ہم سے تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم واپس لوٹے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے ذہن سے نکال دو اسے باقی سوائے اس کے جو اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے جو اس کا فیصلہ ہے وہ ہمیں منظور ہے ہمارے رب کا علم ہر شئے کو محیط ہے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے اسی پر ہمارا توکل ہے اے ہمارے رب فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہمارے اس قوم کے درمیان حق اور انصاف کے ساتھ اور تو ہی ہے بہترین فیصلہ فرمانے والا اور کہا قوم کے سرداروں نے جو کافر تھے اس کی قوم میں سے اب انہوں نے دوسرے لوگوں سے کہا اپنے عوام سے جو ان کے پیروکار تھے کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو پھر تم بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے تمہیں بھی ملیامیٹ کر دیا جائے گا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةَ تو آ پکڑا انہیں بھی ایک کپ کپی نے تھر تھرہ ہٹنے فَأَسْبَحُو فِدَارِهِمْ جَاسِمِينَ اور وہ رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعِبًا کَالُمْ يَغْنَوْ فِيهَا وہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکزیب کی تھی جھٹلایا تھا وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں ہوا ان کی بھی جڑ کٹ گئی الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعِبًا کَانُوْهُمُ الْخَاسِرِينَ اور وہ لوگ جنہوں نے شعیب کا انکان کیا جھٹلایا وہی ہوئے خسارہ پانے والوں میں سے دنیا میں یہ عذاب ہے اور آخرت میں ابدی خسارہ ہے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَقْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي فرمایا کہ اے میری قوم میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا رہا وَنَصَحْتُ لَكُمْ اور میں نے تمہاری خیرخواہی کا حق ادا کیا فَكَيْفَ آسَعَلَى قُومِ الْكَافِرِينَ تو اب میں کیسے افسوس کروں اس کافر قوم کے انجام پر بارک اللہ بھی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَتَّقِالْحَبِينَ